اسلام علیکم کلاس تھرڈیئر آج ہمارا لیکچر نمبر پانچ اور رکون نمبر بتیس ہے سورہ بکرا کا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم کیا نہیں طرح تو نے دیکھا راہ دیکھنا طرح تم نے دیکھا الہ طرف اللہ زیمہ ان لوگوں کی خرجو جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے وہام اور وہ سب عالفن ہزاروں کی تعداد میں تھے الفن ہزار علوفن اس کی جمع ہزار الموتی وہ کیوں نکلے تھے موت کے در سے یعنی وہ لوگ جو ہزاروں کے تعداد میں تھے موت کی در سے گھروں سے نکلے فقالہ فرمایا فقالہ پس کہا اللہ ان کے لئے اللہ اللہ نے موتو تم مر جاؤ سء اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ سمہ پھر آیاو پھر انہیں زندہ کیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لازو ضرور رکھنے والا ہے فضلن فضل اللہ ناسی ان لوگوں پر ولکنہ لیکن اکثر ناسی زیادہ تر لوگ جو ہیں لا یشکرونہ شکر ادا نہیں کرتے بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن لوگوں میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو کہ شکر نہیں کرتے وَقَاتِلُوا اور تم جنگ کرو یا لڑو فیس بِلِ اللہِ اللہ کے راستے میں وَالَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیون سننے والا علیمون اور جاننے والا ہے تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس میں یہ جہاد کے متعلق آ جا رہا ہے کہ اللہ کی دین کا بول و بالا کرنا اللہ کی رضا مندی اللہ کی دین کے تحفظ کے لیے تم اپنے اس کے راستے میں نکلو اور جان کرو مند اللہ جی وہ مند کون ہے ظاہر رکھنے والا اللہ جی جو کہ یکرزو کرز دے اللہ اللہ کو کون ہے جو اللہ کو کرز دے کرزن اور وہ بھی کرز ایسا حسنا جو کہ کرزی حسنا ہے کون ہے جو اللہ کو کرزی حسنا دے کرزی حسنا سے مراد یہ ہے کہ ایک جو جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر یہ خوبصورت تری کیونکہ اللہ نے یہ کہا نا کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کو کرزی حسنا سے تعبیر کرتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے دیا میں جب اس کو لٹاؤں گا اس کا قل تو اس سے بڑھ کر ایسا ہی قرض کہا گیا فَا يُزَا اِفْوَا فَا هُو پس وہ اسے بڑھا دے گا لَا هُو اس کے لئے ازعافن کئی گناہ کسیرتا زیادہ یعنی جو اللہ کی قرض حسنا دے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ بڑھا دے گا وَاللَّهُ 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 یَكْبِزُو تَنگی کرتا ہے وَاللَّهِ اور اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف ترجاؤنا تم لوٹائے جاؤ گے آ کیا لم نہیں طرح تم نے دیکھا الہ طرف مالائی اس جماعت کی اس گروہ کی من سے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی کیا تم نے بنی اسرائیل کی اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا من سے بعدی بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے اس جب قالو انہوں نے کہا لنبی واسطے اپنے نبی کے لاہم کہ وہ ان کے لئے مباس مقرر کر دیں لانا ہمارے لئے یعنی انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے مقرر کریں ملکن ایک بادشاہ نکاتلہ ہم جنگ لڑیں فیس بللہ اللہ کی راہ میں خوالہ اس نے کہا حل کیا اسی تم ممکن ہے یا ہو سکتا ہے کہ تم ان کتبہ جو فرض کیا جائے لکھ دیا جائے علیکن تم پر کتالو جنگ ہو اللہ کہ ہو سکتا ہے تو قاتلو تم لڑو کہ ہم اللہ کے راستے میں اس وقت لڑیں گے تو انہوں نے کہا کیا ممکن ہے کہ تم اگر تم جنگ فرض کر دیجئے اور جائے اور تم نہ لڑو تو انہوں نے کیا کہا قائلو انہوں نے کہا وَمَلَانَا اور ہمارے لئے اللہ ہم ضرور یعنی خبردار کہنو قاتلو ہم لڑیں گے فیس بللہ اللہ کی راہ میں وَقَدْ اُخْرِجْنَا اور البتہ ہم نکالے گئے ہیں مِن دیارِنَا اپنے گھروں سے وَابْنَائِنَا اور اپنے اولاد یا اپنے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیونکہ میں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اپنے اہلوہ یعنی اپنے بچوں سے یا اپنے اولاد سے ہمیں الگ کیا گیا ہے فَلَمَا پھر جب کتبہ فرض کیا گیا لکھ دیا گیا اَلَيْهِمْ اُن پر کِتَالُو جَنگُو وَتَوَلُّلُّتُ وَوَ پھر گئے اِلَّا مَگر یا مَا سِوَائِ قَلِيلًا تھوڑے مِنْهُمْ ان میں سے چند ایک یا تھوڑوں کے علاوہ باقی جو تھے وہ اپنی اس بات سے پھر گئے وَاللَّهُ وَرَاللَّهُ عَلِيمٌ جَانْنے والا بِسْظَالِمِين جو ظالم ہیں بے شک اللہ ظالموں کو جانتا ہے وَقَالَ اور فرمائیا اللہ ہم ان کے لیے نبی ہم ان کے نبی نے اِنَ اللَّهَ بِشَقْ اللہ تعالیٰ قَدْ بَعَسَا کہ اس نے مقرر کر دیا ہے لَاکُمْ تمہارے لیے تَعْلُوتَ تَعْلُوتَ کو مَالِكَنْ بَادشَاہ پھر ان کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تَعْلُوتَ جو ہے اس کو بادشاہ مقرر کیا کیونکہ انہوں نے پیچھے مطالبہ کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ اپنے رب سے کہیں کہ لَا نَا مَالِكَنْ کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بنائے نُقَاتِ لَا فِيسْبِ اللَّهِ جس کی سر براہی میں یا جس کے زیر اثر ہم جنگ لڑیں تو پھر اللہ کی طرف سے اعزت وہ نے فرمایا ان کے نبی نے کہ آپ کے لیے اللہ نے تعلق کو بادشاہ مقرر کیا قَالُو بولے اَنَا کیسے یا خون ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے ملک کا بادشاہت کہ اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے اَلَيْنَا ہم پر وَرْنَحْنُ اور ہم آحقو زیادہ عقدار ہیں بالملکی بادشاہت کے کہ ہم اس سے زیادہ عقدار ہیں بادشاہت کے وَلَمْ اور نہیں یوتا دیا گیا سَعَتَنْ وُسَّتْ مِنَ الْمَالِ مَال سے کہ وہ جو ہے تعلوت وہ بہت زیادہ مالدار نہیں ہے یا اس کو زیادہ وَسَّتْ مِنَ دی گی مال میں تو وہ ہم پر بادشاہت کیسے بن سکتا ہے کیونکہ بادشاہت کے لیے کریٹیریا یا ان کا میار یہی تھا کہ جو بہت زیادہ مال و دولت کا حامل ہو قَالَ فرمایا اِنَ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهُ اِسْتَفَاحَ اس نے چُن لیا ہے اَلَيْكُمْ تم پر وَزَادَهُ اور اسے زیادہ دیئے بستتا وَسَّتْ فِي الْعِلْمِ عِلْمِ وَلْجِسْمِ اور جِسْمِ کہ اس کو مال و دولت تو نہیں دیا تعلق کو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ قوی طاقت والا جسم دیا ہے اور پھر کس میں وَسَّتْ دیئے علمِ اور جسمِ اس کو وَسَّتْ دی وَاللَّهُ 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 یُوْتِ دیتا ہے مُلْقَهُ اپنا مُلْق اپنی بادشاہ حتمہ یا شاہ جسے چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِ وَسَّتْ وَاللَّهُ اور جاننے والا ہے وَقَالَ اور کہا اللہ ہم ان کے لئے نبی ہم ان کے نبی نے اِنَّا یقیناً آیاتا یہ ایک نشانی ہے ملکی اس کی حکومت کی پھر ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا ہے یا حکومت اس کو دیئے تو اس کی یہ نشانی ہوگی اِنَّا یَا تِيَا کُم کہ وہ آئے گا تمہارے پاس تابوت اس تابوت کو لے کر فیہے جس میں سکینہ تن تمہارے لئے سمانے تسکین ہے یہ وہ تابوت تھا جس میں ان کے نبی کی نشانیاں یا ان کے جو موجزات تھے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے جس کو وہ تابوت سکینہ کا نام سے یاد کرتے مِن ربکم ربکم وہ آلِ حارون اور آلو حارون نے اور اس میں وہ بچی ہوئے چیزیں ہوں گی جو آلِ موسیٰ اور آلِ حارون نے چھوڑی تھی تحملوہو اور اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے تحمل حملہ اٹھانا یا اس کا کھینچنا ملائکہ تو فرشتے اور اس کو کون اٹھا کے لائے گا فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اِنَّا یقینا فیضالی کا اس میں لا آیات ضرور نشانی ہے لیکن تمہارے لئے اِن کن تم اگر تم ہوں مومنینا ایمان رکھنے والے اور یہ تمہارے لئے اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ ایک تو اس کو فرشتے لے کر آئیں گے پھر وہ تابوت سکینہ کانا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں اور اگر تم مومن ہو ایمان لاتے ہو تو پھر ان نشانیوں سے جان جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہے وقت ہیں جس کی تمہیں خود مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ ہو جس کی سربراہی میں ہم جنگ لڑ سکیں اللہ حافظ